السلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر صدیقی پروگرام ایڈ نائٹ ٹاک میں عامر صدیقی آج کا پروگرام تعلیم سے وابستہ لوگوں کے شعبے سے متعلق ہے اور یہ شعبہ ہے پرائیوٹ سکول ورسز گورنمنٹ سکول اس پروگرام کا بلیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ستر بہتر سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت جو پاکستان کی فیڈل منسٹرز اور پروینشل منسٹرز سے ان کی کیا ترجیحات تھی تعلیم کے حوالے سے اور پھر ستر بہتر سالوں کے دوران وہ کون سے ایسے اقدام یا وہ کون سے ایسے روئی اختیار کیے گئے جس کی وجہ سے تعلیم کا شعبہ دن با دن بدحالی کا شکار ہوتا گیا اور یہ بدحالی یہاں تک آن پہنچی کہ آج ہم تعلیمی شعبوں کی بدنش کو چار سے پانچ اور چھے ماہ گزر چکے ہیں اور وفاقی لیویل پر اور صوبائی لیویل پر کوئی خاطر خواہ ایسی اور ایسے احسن اقدام نہیں اٹھائے گئے جس سے کہ پاکستان کے وزیراعظم عبران خان صاحب اور پاکستان کے تمام وہ مقتدر ادارے جو کہ پاکستان کے سطون سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو کہ جس سے تعلیمی شعبوں کی ان بندش پر کوئی حتمی طور پر فیصلہ کیا جاتا بلکہ مزید یہ کہا گیا کہ کرونا وبا کے دوران یہ بندش مسلسل چھے سے سات ماہ مزید رہے گی تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے ہم اس پروگرام کے تحت پرائیویٹ سکول کہ مضبط چہرے کو سامنے لانا چاہتے ہیں اور اسات اضاء اکرام کے حوالے سے جو متعفران اور اسات اضاء اکرام کے حوالے سے جو ایسے اقدام اٹھائے گئے جس کی وجہ سے معاشرے میں کچھ ایسی باتوں کو پروان چڑھایا گیا جس سے والدین اور تعلیم ساتھی اور ایسے بے علم لوگ جن کو علم کے حوالے سے کوئی شغف حاصل نہیں لیکن پھر بھی وہ اسات اضاء اکرام پر ڈائریکلی اور انڈائریکلی تنقید کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم نے سینئر تذیہکار نازیہ علی کو دعوت دی ہے تاکہ وہ تعلیم کے حوالے سے ایسی باتیں بتا سکے جس سے معاشرے میں اس شعبے کا مصبت چہرہ سامنے آ سکے السلام علیکم نازیہ علی صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ باریکم اسلام امیر اور ٹام نازیہ علی صاحبہ جیسے کہ آپ کے علم پر آ چکا ہے کہ آج کا پروگرام ایڈوکیشن سے واپس لوگوں کے حوالے سے ہے اگر آپ غور کریں قائد عاظم کے حوالے سے انیس سو سیتالیس میں جب قائد عاظم نے پاکستان منایا اور آج دو ہزار بیس میں پیٹھے ہوئے چاہیے وہی قائد عاظم کا پاکستان ہے جس میں قائد عاظم نے ہمیشہ سے تعلیم پساتھیوں سے مخاطب ہوگے کہا کہ دو جوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے اور ہمیشہ سے قائد عاظم دو جوان دو فقل پاکستان کہا کرتے تھے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کئی جگہوں پر بڑے بڑے اقوال ان کے موجود ہیں جس میں سے ایک مشہور قول ایڈوکیشن is the matter of life and death اگر ہم اس قول کا بغور جائزہ لیں تو تعلیم دراصل زندگی اور موت کا مسئلہ ہے لیکن ناظرین علی صاحبہ پاکستان میں اس کے برخلاف کاب ہوا اگر ایڈوکیشن پر روزہ اگر سے وہی طریقے سے کاب کیا جاتا جو قائدہ حضرت کا ویژن تھا تو میرے خواہر میں پاکستان آج سن دوہزار بیس کے اندر اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ یہاں پر تعلیمی داروں کو لفظ مافیا کے طور پر بستعمال کیا جاتا ہو اور ایڈوکی حضرت سے مختلف خصیت گاتی ہے تو آج کا پہلا سوال ہم آپ سے کرنا چاہے گے کہ ٹیلی ویڈر پر ایسے قابل قدر اساد ادہ اقرام اور تعلیم سے واپس تا لوگوں کی چہرے اب نظر نہیں آتے ایسا جوں پہلا تو میں آپ کا ایس سوال پر آپ دوں گی کہ پاکستان بندے ہی پوٹی سیون میں پاکستان بجود میں آیا تھا اور پوٹی ایٹ میں جو ہی پرگراب ہے اس میں تعلیم ہی سے مطالق جو ہے کام کیا گیا باتشیر کی گئی وارو فکر کیا گیا تو یعنی کہ تعلیم کو قائدی ازمیوں اور اس وقت دانشبروں نے کتنی اہمیت دی تھی جو سب سے پہلے قرارداد ہے پاکستان اور اس کے بعد پوٹی ایٹ میں کمیشن بنائے گیا وہ کمیشن آپ پڑھیں تو بہت زبردست بنائے ساں سیکھن آپ نے میں توجہ ہے تو چائنا کس طریقے سے بابا سے نکلا اور اس کے برد سپر پاور امید کا کہاں تھا ہے کیونکہ ان کے پاس تعلیم کا وہ پیمانہ نہیں سیکنڈ ہی بات کروں گی میں اپنی اپنے ملک کی پاکستان کی تو آپ دیکھیں تعلیم جو ہے یا تو زندگی ہے جیسے چائنا یا تو موت ہے جیسے پاکستان آپ دیکھ رہے کتنی خوشیاں ہو رہی ہیں کتنے لوگ بے روزدار ہو چکے ہیں تعلیم میں بہت کچھ ہو چکا ہے تو یہ بھی جو ہے کائزن کا جو کالتا وہ ہمارے سامنے پورا اتر گیا اور آنے والی نسلوں کو تعلیم بتائے گی کہ تعلیم کیسے زندگی تھی اور کیسے موت تھی دوسرا آپ کے سوال ہے ٹی وی پر جو ہے آپ دانشبن نظر نہیں آتے سب سے پہلا سوال جو ہے جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن آپ تھوڑا سوچیں کہ جب تک ہماری عوام پڑھی دکھی نہیں ہوگی ان کو تعلیم اور شعور نہیں ہوگا تو تب تک وہ کیا جانے کہ کون ٹی وی پر بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ایک تو بہت مخصوص تعداد میں ہمارے پاس تعلیم آت تفقہ ہے بہت مخصوص لیکن کیونکہ جیڈی نیوز جو پرگام کرتا ہے پاکستان کے 65% ان بچوں کے لئے کر رہا ہے جو غریب میڈل کلاس ہے ہمارا ملکہ کلچھر غریب ملکہ ہے تو اپنے اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں آمیر کسی دور میں میری بچپن میں جاؤں آپ بچپن میں بھی ایک یا دو ایک ٹیلیویز اندر پی ٹی 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 نسی ہم ہم ی ہزار ہزار ہوتی ہزار مokر تازد بکر اور میری ہزراک میں تزدیہ نگار بھر جائیں بھر جائیں لیکن مجھ женщины مانون ہیں سوال کا جواب دیں اس میں ہی آپ کا جواب ہے کہ ٹی بی پر ماہرین نظر کیوں نہیں آتے کیا ان تمام اینکرز نے اگر میری بات بلی لگے تو معذرت تمام تذیعہ لگاروں نے تمام بڑے صحافی حضاروں نے جو کہ اس وقت عرب پتی ہیں عرب پتی ان کے بچے بہترین سکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو بہترین تعلیم بہترین آفیس بہترین گھر میں اثر ہے انہوں نے کیا کبھی ایسا سوچا کہ پاکستان کے کوئی دو لاکھ سکولوں میں سے سو نہیں دس نہیں بیس نہیں پانچ گورنگ سکول جو نے وہ اچھے کر دی ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہاں وہاں میاری تعلیم یا ان کی سوچ میں ہمارے موجوان تبکے کی یوت میں کچھ چینجنگ لائے ہو انقلاب لائے ہو تعلیم کے حوالے سے ایسا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو جو آپ کا سوال ہے کہ ماہرین نظر کیوں نہیں آتے ماہرین اس لیے نظر نہیں آتے کہ اگر میں اب یہاں پہ پروڈرام کرنی ہوں تذیہ نگاری کا مجھے جعبت بھائی میں یہ جھول جال نظر آئے کہ میں کچھ کہوں اور وہ نہ کریں تو میں یہاں نہیں آؤں گی اسی طریقے سے جو لوگ ماہرین تھے وہ آئے انہوں نے کتابیں پبلش کریں انہوں نے لکھا انہوں نے پبلش پیپر دیئے انہوں نے ریسیکس کریں انہوں نے نظریات دیئے مختلف اطوار میں مختلف ایڈوکیشن منسٹر کو گوارمنٹ کو کہ اس طریقے سے ہم تعلیم کی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن وہ لیبری میں لگ دیئے گئے وہ پالیچوں میں لگ دیئے گئے اور وہ بن گئے کتابوں کا حصہ تو اب وہ لوگ اس لیے آپ کو نظر نہیں آتے کہ اب وہ آئیں گے ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا نا تعلیم وہیں کھڑی ہے لا شعوری وہیں کھڑی ہے تعلیم کا کوئی بیمانہ نہیں ہے تو اب ہمیں نظرات تو بہت نظر آتے لیکن تعلیم کیا آپ کا حضرات ادھر نہیں آتے اور ان کا کوئی کام نظر بھی نہیں آتا جو ہمیں حالات ہے حضر آپ نے ملک میں نظر آتا ہے اس ٹیکچر نظر آتا ہے جی ڈازی علی صاحبہ ٹھیک آپ نے صحیح کہا کہ ٹیلی ویژن پر ہمیں وہ رائٹرز وہ مصنف بھی نظر نہیں آتے جو ٹیلی ویژن پر ایک زمانے میں پی ٹی وی کے پروگرام میں بہت بڑے بڑے تعلیم سے اور آج وہ منظر سے بلکل بہت دور چلے گئے ہیں اب اس کی کیا وجہ ہاتے اس پر تو ہمارے تعلیمی ادارے جو اس کو دیکھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے